اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ خریصے ہوں گے تو فرنس آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آج میں ہوم ریمیڈی بنانے والی ہوں آج ہم بہت ہی سپیشل تیل بنائیں گے آئل بنائیں گے جو کہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو فرنس کے آپ کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں بہت زیادہ جہر رہے ہیں آپ کے بال بے جان روکھے ہو گئے ہیں آپ کے بال بہت کمزور ہو گئے ہیں آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں اگر ان سب مسائلوں سے آپ اگر جھونج رہی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لاسپ تک دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لیے سپیشل اور اس ویڈیو کا کوئی بھی سٹیپ مصمت کیجئے آئیے ویلکم آپ کا ایس بی اینکی چن میں فرنس آج کی ہمارے سب سے بڑھتی ہوئی پرابلم ہے ہمارا بالوں کا گرنا بالوں کی کئی طرح کی پرابلم سے آج بہت ساری عورتیں پریشان ہیں بہت ساری لڑکیاں پریشان ہیں بالوں کی طرح طرح کے پرابلم کی وجہ سے تو آپ نے بہت سارے شیمپو وغیرہ یا پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی لیا ہوگا یہ سب کیمیکل والے پروڈکٹس آپ کو فائدہ کیا دیں گے بلکہ اس کے بدلے اور نقصانی پہنچتا ہے ہمارے بال کمزور ہو جاتے ہیں اور جہنے لگتے ہیں تو فرنس آج ہم گھر پر یہ آسانی کے ساتھ ملنے والی چیزوں سے ہومیڈ آئل بنائیں گے جس کے فائدے اتنے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے اور استعمال کے بعد تو آپ مجھے دعایت ہوں گے اس تیل سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا فرنس کہ دوبارہ سے کبھی آپ کو کیمیکل والے پروڈکٹس استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ تو فرنس آئیے جانتے ہیں ہمیں یہ تیل بنانے کیلئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی فرنس سب سے پہلے ہم یہ تیل بنانے کیلئے گھڑھل کا فول استعمال کریں گے اسے ہائی بسکس فلاور کہتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں یہ خوبصورت فول کا پیڑ ہے تو کیا آپ جانتے ہیں ہمارے بالوں کیلئے اس فول کے بہت فائدے ہیں اس فول میں فلیونائٹس اور ایمینو ایسیڈز ہوتے ہیں جو ہمارے ہیر گھوٹ کو بڑھانے میں ہماری مدد کرتے ہیں فرنس اگر آپ کے بال پتلے ہیں تو یہ پھول استعمال کرنے سے آپ کے بال موٹے اور گھنے ہو جائیں گے اور بال دائمج ہونے سے بھی بچے رہیں گے تو تیل بنانے کیلئے ہم یہ پھول چار سے پانچ پیس لے لیں گے فرنس اب ہم لیں گے مہندی کے تازے اور فریش پتے مہندی جتنا پیارا خوبصورت رنگ ہمارے ہاتھوں پر چھوڑتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ فائدہ ہمارے بالوں کو بھی پہنچاتی ہے مہندی قدرت کا انمول خزانہ ہے مہندی ہمارے بالوں کو زیادہ اولی ہونے سے بچاتی ہے اس مہندی کے استعمال سے آپ کے بال شائنی ہوں گے اور سفید ہونے سے بھی بچ جائیں گے تو آپ تازے فریش مہندی کے پتوں کا استعمال اس تیل بنانے کیلئے ضرور کیجئے گا مہندی کے پتے اگر آپ کو نہ ملے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں جتنی چیزیں میں تیل بنانے کیلئے بتائی ہوں اس میں سے اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو آپ اسے سکپ کر کے بھی تیل بنا سکتے ہیں فینس تیل بنانے کیلئے اب ہم تیسرا انگریڈینٹ لیں گے کڑی پتہ کڑی پتے میں ایسے پوپرٹیز موجود ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو لمبے اور مضبوط بناتے ہیں ان پتیوں میں موجود پروٹین ویٹیمین ہمارے بالوں کو پتلا ہونے سے روکتے ہیں اور ہمارے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتے ہیں تو ہم کڑی پتہ کا استعمال کریں گے اور اب ہم لیں گے کلونجی تین چمچ ملی کلونجی لیا اسی حساب سے ہم تین چمچ میتھی دانا لیں گے اور اب ہم لیں گے ایلو ویرا پھرنس ایلو ویرا کے فائدے تو اب جانتے ہی ہوں گے ایلو ویرا کے استعمال سے ہمارے بالوں مضبوط ہوتے ہیں اور اس میں موجود ویٹیمینز اور پولک ایسٹس ہمارے بالوں کا جڑنا روکتے ہیں اس لئے ایلو ویرا کا استعمال ضرور کیجئے اب ہم نیکسٹ لیں گے نیم کے پتے نیم کے پتے ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی انمول دعفہ ہے نیم کے وجہ سے نیم کے استعمال سے ہماری ڈھینڈرف کی پرابلم دور ہوتی ہے اور سروں میں ہونے والی خجلی ایلرژی سے ہمیں نجات ملتا ہے وقت سے پہلے جو ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں اس سے ہمیں نجات ملتا ہے اور نیم کے پتے کے استعمال کے وجہ سے ہمارے بالوں کے لمبائی بھی تیزی سے بڑھتی ہے تو چلیے اب ہم لاسٹ لیں گے رائی کا تیل فرنس میں نے رائی کا تیل لیا کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے تیل بنانے کیلئے سب سے بیسٹ رائی کا تیل ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ چاہیں تو دوسرا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن رائی کے تیل کے بھی بہت سارے فائدے ہیں جیسے رائی کے تیل ہمارے بالوں کو مضبوط بناتا ہے میرائی کا تیل استعمال کر رہی ہوں فیمس آپ چاہے تو اس کی جگہ ناریل کا تیل کوکونٹ آئیل بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو چلیے اب ہم جانیں گے کہ یہ تیل بنانا کیسے ہے تو فیمس ہم نے ساری چیزیں ایک جگہ کر لیے گڑھل کا پھول ہو گیا چار سے پاس پیچھ لیا ہے مہندی کے پتے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی مل جانا تو کافی ہے کڑی پتہ تو ملتا ہی ہے کڑی پتہ ہو گیا اب لے لیا میتھی دانا کلونجی جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ایلو ویرا اور نیم کے پتے اور رائی کا تیل یہ سبھی چیزوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اور چلیے اب آگے کی پروسس دیکھتے ہیں اب سب سے پہلے ہم کڑھائی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے سرسو کا تیل سرسو کا تیل ایزی لی مارکیٹ میں مل جاتا ہے فیمس آپ نے اپنے ہیر کیر کے لیے بہت سارے تیل استعمال کیے ہوں گے لیکن ایک بار آپ اس تیل کو بھی استعمال کر کے دیکھیں بنا کر اور یوز کر کے دیکھیں آپ کو ویسا فائدہ کسی تیل میں نہیں ملا ہوگا جیسا فائدہ اس تیل میں ملے گا تو فرینڈز اب ہم ایلو ویرا کو اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے اور ایک میکسی جار میں ڈال لیں گے ہم نے اسے پکانا ہے اس لئے چھلکے کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے اور اب اس میں ہم ایٹ کریں گے نیم کے پتے اور فرینڈز اگر آپ نے کوئی سوی تیل ابھی تک گھر پہ تیار نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار آپ اس تیل کو ضرور بنا کر دیکھیں اور ٹرائے کیجئے اور ہر دو تین دین پر آپ اپنے بالوں پر اپلائی کیجئے آپ کے روکھے سکھے بے جان بالوں میں جان آ جائیں گے جاندار بن جائیں گے ایسے کہ آپ بھی حیران در جاؤ گے تو فرینڈز اب میں نے اس میں کڑی پتہ ڈال دیا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے مہندی کے پتے سارے یہ پتے کو ہم اس میں الویرہ کے ساتھ ڈال دیں گے مطلب جو بھی ہم نے پیسنے والے پتے ہیں وہ سب کو ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے تو وہ اچھے سے پیسا جائے گا اگر الگ الگ پیسیں گے تو تھوڑا تھوڑا سا رہے گا اور وہ جلدی پیسائے گا نہیں اور ایک ہی ساتھ ہم پیس لیں گے تو وہ اچھے سے بارک بھی ہو جائے گا دیکھیں اس طرح کا اس طرح کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور اب چلیے ہم نے جو کڑائی میں تیل نکالا تھا اس میں ہم اس پیسٹ کو ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز اگر آپ اپنے بالوں کے گرنے سے بہت زیادہ پریشان ہیں آپ کے بال بہت جھڑ رہے ہیں اور سب کچھ کر لیا بینہ ریزن کے بال گرے جا رہے ہیں یا پھر آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو آپ ضرور اس طرح کو بنائیے اور یوز کر کے دیکھئے میں نے تو کتنوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جن کے بچے فیفت کلاس میں یا پھر سیونت کلاس میں ہوتے ہیں ان ماہوں کی بھی بال میں نے دیکھا سفید ہوتے ہوئے سامنے سے اور اگر بچے ٹین ٹولز میں چلے جائیں تو اب تو پورے سامنے کے بال اندر تک سفید ہو چکے ہوتے ہیں مجھے تو بہت حیرانی ہوتی ہے کہ جن کے فورت فیفت سکس کلاس کے بچے ان ماہوں کی بھلا بال سفید ہوں گے لیکن میں نے ایسا دیکھا ہے تو فینس سارے فیسٹ کو ہم اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے میتھی دانا فینس میتھی دانا کے استعمال سے ہمارے بالوں کے جھنٹے کی پروگلمز دور ہوتی ہے اس سے ڈینڈرپ نہیں ہوتا اور دور میتھی دانے میں انٹی فنگل پروپٹیز ہوتے ہیں جس سے ہمارے بالوں میں انفیکشن نہیں ہوتا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے کلونجی فینس کلونجی کے استعمال سے ہمارے بال گھنی ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک کر دیں گے گڑھل کا پھول اور اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے فینس یہ ساری چیزیں دیکھ کر اور ان کے فائدے جان کر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ تیل ہمارے بالوں کے لیے کتنا زیادہ فائدے مند ہے تو فینس اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور چلیے اب ہم چلتے گیس کی طرف اسے پکانے کے لیے یہ تیل ہمارے بالوں کے لیے ایک ہیر ٹانک سے بھی بڑھ کر ہے اگر آپ ہیر ٹانک بھی بولیں گے اس کو تو چلے گا تو چلیے فینس ہم گیس آن کریں گے اور اس کڑائی کو گیس پہ رکھ دیں گے گیس کا فلیم لو رکھیں گے اور اسے اچھی سے پکنے دیں گے لو فلیم پہ پکانے سے کیا ہوگا نا یہ سب چیزوں کا ارک اچھی طرح سے اتر جائے گا تیل میں فینس اگر آپ سنتور ممی دیکھنا چاہتی ہیں تو کیر تو کرنی پڑے گی نا اپنے بالوں کی تو کیر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کیمیکل والے پرڈکٹس استعمال کرتے ہیں شیمپو کنڈیشنر اور باہر کے آئیز وغیرہ اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے بال اچھے کیا ہوں گے اور ڈائمیجی ہو جاتے ہیں بے جان ہو جاتے ہیں روکھیں سکھیں ہو جاتے ہیں اور تو اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بال جھڑنے لگتے جس کا ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی بال گرتا ہے نا بہت تینشن ہوتی ہے کیا کروں کیا چیز ایسی استعمال کروں جس سے مجھے نقصان بھی نہ ہو اور فائدہ ہی فائدہ پہنچے تو وہ باہر کی پرڈکٹس تو اچھا ہے نا کہ ہم گھر پر ہی گھر ہی کی چیزوں سے کچھ ایسا چیز بنا لیں ایسے تیل بنا لیں شیمپو بنا لیں کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے ڈالی ہوئی ساری چیزیں اچھے سے پکنے ہی جاتی فرنس یہ بھاگتی دورتی زندگی میں بیزی لائک میں اپنے لئے تھوڑا سا ٹائم نکالنا تو ضروری ہے تاکہ آپ اپنے خود کی کیر کر سکے اپنے سکین کی اپنے ہیر کی تو اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ خود کو دیجئے تو آپ اس تیل کو ضرور بنائیے اور استعمال کیجئے فرنس میں نے تیل کے اوپر اور بھی دو چار ویڈیوز بنایا ہے اونین آئل بھی بنایا ہے اور ہیر رائے بھی بنایا ہے تو آپ پلیز اس کو بھی جا کر ضرور دیکھ لیجئے میں نے لنک دسکرپشن میں دے دیا ہے فرنس نہیں تو آپ چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کو میری نئی نئی ریسپیز بھی ملیں گے اور بالوں کے اوپر بھی میں نے دو تین ویڈیو بنایا ہے تو پلیز آپ میری چینل پر ہی جا کر دیکھ لیجئے اور ٹائے کیجئے اور سپورٹ کیجئے اور ہاں میری چینل کو سبسکرپ کرنا مت بھولیے اور یہ دیکھیں فرنس تیل بھی کتنے اچھے سے پک رہا ہے اسے پکنے کے لیے ٹائم لگے گا ایک تو لو فلیم پہ ہم پکا رہے ہیں اسے دوسرا یہ کہ ہم نے ساری چیزیں کچھی اس میں ڈالی ہیں تو وہ پکنے کے لیے سوکھنے کے لیے ٹائم لگے گا اس تیل کو لگانے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے فرنس کہ جو آپ کے بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے اور یہ دیکھیں فرنس تیل پکتے ہو کافی ٹائم ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں تیل اچھے سے پک چکا ہے دیکھیں فرنس ہم نے اس میں جتنی چیزیں اٹ کی تھی وہ سب کالے ہو گیا ہے اچھے سے ارک اتر گیا ہے اور تیل اچھی طرح سے پک چکا ہے یہ ہمارا ہوم میڈ آئل بن کر تیار ہے اب ہم گیس آف کر دیں گے فرنس تیلے بھی بہت گرم ہیں اسے تھنڈا ہونے دینا ہے تو تھنڈا ہونے کے لیے میں نے کہا کہ اس اوورنیٹ چھوڑ دیا کیونکہ سب کچھ کر کے بناتے ہو مجھے رات ہو گئی تو کب تک میں تیل کی تھنڈے ہونے کا ویٹ کر دی تو گیس آف کرنے کے بعد میں نے اس اوورنیٹ چھوڑ دیا کیونکہ فرنس تیل جلدی تھنڈا ہوتا نہیں ہے اور پوری طرح سے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم اسے بوٹل میں رکھیں گے اور یہ دیکھیں فرنس رات پر رکھنے کے بعد صبح اٹھ کے میں نے تیل دیکھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا تیل اوپر آ چکا ہے جو بھی چیزیں ہم اس میں ڈالی تھی وہ سب نیچے جم گیا ہے اور پورا تیل اوپر آ گیا ہے تو چلی فرنس ہم اسے کسی ایک ایسے برطن میں نکالیں گے جس سے بوٹل میں ڈالنے میں آسانی ہو فرنس میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی پتیلی لیا ہے اور اس کو پر ہم سٹینر رکھ دیں گے کوئی بھی جالی رکھ دیں گے اور تیل کو ہم اس طرح سے چھان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی چیزیں ہم نے ڈالی تھی کتنے اچھے سے پک کر اس کا سارا ارک نکل گیا ہے اور تیل کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بلکل بریک ہو گیا ہے دیکھئے اور دیکھیں فرنس اتنے در تک ہم نے تیل پکایا ہے لیکن تیل کم نہیں ہوا ایک لیٹر میں نے تیل لیا تھا اور ایک لیٹر ہی ہے تیل ماشاء اللہ سے تو فرنس تیل ہم نے نکال لیا ہے اب جو یہ سٹفنگ بچا ہوا ہے اسے ہم پھیکیں گے نہیں اس کا بھی استعمال کریں گے تو پہلے ہم اسے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور جو تیل ہم نے نکالا اسے ہم کسی بوٹل میں ڈال لیں گے کسی کنٹینر میں رکھ لیں گے اب کسی بھی بوٹل میں یا پھر کسی بھی ایسے کنٹینر میں رکھیں جس میں آپ کو لگانے ایزی ہو اور فرنس تیل میں کسی طرح کا بھی سمیل نہیں آئے گا کیونکہ ہم جس میں گھڑی پتہ آنیم کا بتہ سب کچھ اس کا اکڑالا ہے اس میں سمیل کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور اس تیل کو گھر کے سب ہی لوگ یوز کر سکتے ہیں تو چلیے اسے میں ایک بوٹل میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تیل یہ استعمال کرنا کیسے تو فرنس ہو سکے تو آپ اس تیل کو رات میں اپنے بالوں پر اپلائی کریں رات میں لگا اور اچھے سے چمپی کرے بالوں کی تاکہ تیل اندر تک جڑوں تک پہنچ سکے اچھے سے مساج کرنا ہے سر کا تو آپ کو بہت ریلیکس فیل ہوگا بہت آرام لگے گا اور اس کے بعد تیل لگا کر سو جانا ہے کوشش یہ کریں کہ تیل لگانے کے فوراں بعد اپنے شیمپو بلکل بھی نہیں کرنا ہے ہو سکے تو آپ ایک دن کے بعد کیجئے کیونکہ اگر آپ شیمپو میں جلدی کریں گے تو وہ پورا تیل نکل جائے گا بالوں سے یعنی کہ تیل پہنچ پائے گا آپ کے بالوں کی جڑوں تک بال میں اور اس کے فائدے پہنچ پائیں گے اور آپ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچا آپ اس کو شیمپو سے دھو کر نکال دو گے اس کے بعد پھر بولو گے ہاں اتنی تو تعریفیں کی تھی اتنے فائدے بتائے تھے کچھ بھی تو نہیں ہوا تو یہ تو غلط بات ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جیسا بتایا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا اور یہ دیکھیں پھرنس ہمارا ہوم میڈ آئل بن کر تیار ہے تو چلی پھرنس اب ہم دیکھتے ہیں بچے ہوئے سٹیفنگ کا کیا کرنا ہے تو کوئی باول لے لیں گے یا پھر پتیلی لے لیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے ہم کٹن کا کپڑا رکھیں گے اب چاہے تو رومال بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم سٹیفنگ ڈال دیں گے اب چاروں طرف سے ہم کپڑے کو اٹھائیں گے اس طرح سے اور اسے سکویز کرتے ہوئے ہم تیل نکال لیں گے اس میں سے تو جو بھی بچا ہوا تیل ہے تو سٹیفنگ میں وہ پورا نکل جائے گا یہ دیکھیں پھرنس اس طرح سے ہم چاروں طرف گھوماتے ہوئے اس میں کا پورا تیل نکال لیں گے اور یہ دیکھیں پھرنس اتنا سارا تیل نکال ہے اس میں سے دیکھیں اس تیل کو ہم اسی بوٹل میں ڈال لیں گے جس میں ہم نے تیل رکھا ہے یہ تیل نکالنے کے بعد جو سٹرفنگ بچا ہے نا فرنس اسے بھی ہم نہیں پھیکیں گے اس میں کی کوئی بھی چیز ہمیں ویسٹ نہیں کرنی ہے اس میں ایلو ویرا بارک کٹ کر کے ڈالنا ہے اور اگر مہنڈی ایویلیبل ہے تو وہ ڈالنا ہے نہیں تو کوئی بات نہیں صرف ایلو ویرا ہی ڈالے تو چلے گا اور اسے مکسی میں پیس لیجئے اس کے بعد اس پیسٹ کو آپ اپنے بالوں پر اپلائی کیجئے کم سے کم دو سے تین گھنٹے تک رہنے دیجئے اس کے بعد سرد ہو لیجئے اور ہاں دھیان دیں سرد ہونے کے بعد آپ کو شیمپو نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے ہم اس سٹرفنگ کا استعمال کریں گے تو فرنس یہ تھی میری آج کی سپیشل ہوم ریمیڈی ہوم میڈ آئل تو کیسی لگے آپ کو یہ ہوم ریمیڈی یہ تیل آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے اور اسے بنائیے ٹرائی کیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں جو بھی اس پرابلم سے پریشان ہم سب کو شیئر کیجئے اور میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہاں بیل آئیکن یاد سے دبائیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے میری چینل پر آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ پھر ملیں گے اگلے نئیو ہوم ریمیڈی یا پھر نئیو ریسی بی کے ساتھ تب تک آپ اپنا خوبصارا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میاد رکھیں اللہ حافظ